بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں آج میں آپ کے سابر ایک عظیم موضوع اور جو ہر ایک کا مقصد ہے وہ میں بیان کرتا ہوں آج میرا عنوان یہ ہے کہ دل کا سکون کیسے رسیب ہوتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کہیں اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے اردگر جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں رحمت الہی ان کو ڈھام لیتی ہے اور ان پر اتبنان اور سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ میں ان کا ذکر فرماتے ہیں دل کا سکون کون نہیں چاہتا ہر دور میں ہر انسان کی یہ چاہتے رہی ہے کہ مجھے دل کا چین اور اتبنان مل جائے اس اتبنان کو انسان نے جگہ جگہ تلاش کیا کسی نے مختلف رسالوں اور کدابوں کے پڑھنے میں سکون پایا کسی نے سیر و تفریق کے مقامات میں جا کر اتبنان پایا کسی نے باغات میں جا کر درختوں اور پودوں کے درمیان گھوم پھر کر اور پھولوں کے رنگ و بو میں سکون تلاش کیا کسی نے کھیر کود اور جدید تفریحی آلاد کے ذریعے سکون پانے کی کوشش کی لیکن انسان نے خود سے جتنے راستے سکون حاصل کرنے کے لیے تلاش کیے ہیں ان میں کسی طریقے میں وقت برباد ہوا کہیں پیسہ زائع ہوا کہیں ایمان و اخلاق کی خرابی آ گئی اور کبھی صحت کو بھی کھو دیا یہ درست ہے کہ ان چیزوں میں بھی وقتی طور پر سکون ملتا ہے لیکن خالق کائنات نے جس نے ہمارے جسم کی مشین کو بنایا اس ذات حکیم و خبیر نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ذریعے سکون حاصل کرنے کی بہترین تعلیم عطا فرمائی لوگوں غور سے سنو آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے اتمنان قلب ایک بہت بڑی نعمت ہے اسے دولت سے نہیں خریدا جا سکتا دنیا میں کوئی ایسی دکان نہیں ہے کہ جس میں جا کر آپ یہ کہیں کہ مجھے ایک چھٹانک سکون دے دیا جائے سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر سے ملے گا ورنہ یہ انسان ہمیشہ بے چین ہی رہے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی پریشانی آتی تو آپ فوراں نماز میں مرشور ہو جاتے تیز آندھی آتی آپ نماز کی طرح متوجہ ہو جاتے بارش نہ آتی خوش سالی ہوتی تو بارش کے وقت کی دعا اور نماز استقع آپ ادا کرتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی اور پریشانی آتی دل بے سکون ہوتا تو آپ ان کو نماز کا حکم فرمایا کرتے تھے اور یہ آیت تلاوت فرماتے تھے وامر احل کا بھی صلاح یعنی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور اس کی پابندی فرماتے رہیے ہم آپ سے رزق کا مطالبہ تو نہیں کرتے یعنی رزق دے لیے والا اللہ ہے اور اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے میرے بہنوں بھائیوں بیٹیوں اللہ کا ذکر یہ ہماری سکون کا بہترین ذریعہ ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ترس قرآن ڈاٹ کام www.testquran.com